اسلام علیکم ویلکم ٹو لیٹل نسٹ اوف مائن میں ہوں ماریا اور آج میں نے آپ کو بنانی سکھانی ہے دھابا سٹائل ریسٹرنٹ سٹائل چیکن کڑائی جو کہ میں نے ایک دھابے والے سے بنانی سکھی کیا بہت ہی مزید ہی ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر شاندار ہے چلنی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے چاہیے 500 گرام چیکن 500 گرام آپ کو ٹماٹر چاہیے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہری میرچیں اور ایک ٹکڑا آپ کو گانیشن کے لیے ادھرک آئیے اور اس میں جائے گی ایک کپ دہی آدھا کپ کریم سپائسیز میں اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میرچ 1.5 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون اس میں جائے گی کٹی بھی لال میرچ اور تھوڑا سا گرہ مسالہ کوئی فینسی سپائسیز میں نہیں جارے بہت ہی بیس سکس سپائسیز میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر کو آپ نے رفری چاپ کر لینا ہے آپ کو فائنلی چاپ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس میں وہی والی انگریڈنٹس جا رہے ہیں جو ڈیلی کے ہنڈی میں ڈالتے ہیں اس میں کوئی فینسی چیز نہیں جاری کہ یہ چیز نہیں ہے تو ہم نہیں بنا سکتے ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے ٹماٹر چاپ کرنے کے بعد آپ نے کڑاہی میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ نے چکن شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے ویسی تو چکن اور ٹماٹر نے اپنا پانی بھی چھوڑ دینا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ہائی فلیم پر رکھنا ہے جب یہ آپ کا چکن ہیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو لو فلیم پر کر دیں گے بلکل لو فلیم پر لے ڈال کر دیں گے اور آپ اس کو ہاف آور کے لیے گلنے لیں گے ہاف آور کے بیچے آپ اس کو تھوڑا سا کھول کے چک کر دیں گے ایسا نہ ہو کہ پانی بلکل خوشک ہو جائے تو پھر چکن کے جلنے کا خطر ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دہی کے اندر ہاف پیکٹ کریم جو ہے وہ شامل کر کے اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کا دہی بہت زیادہ کھٹا ہے تو وہ بھی بیلنس ہو جائے گا اور اس کا دہی اور کریم کو مکس کر کے پکانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے اس میں بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا صورتحال ہے تو اس میں پانی کافی سارا موجود ہے اور ٹاماٹر اور چکن گل چکے ہیں اس پوائنٹ پر آپ چیک کریں گے کہ اگر ٹاماٹر اچھی طرح سے نہیں گل آوا تو آپ دوبارہ سے لیڈ آن کریں اور اس کو پان سے دس منٹ کے لیے اب میں اس میں آئل شامل کر رہی ہوں پانی ابھی موجود ہے ساتھ ہی میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس کو ہائی فلیم پر میں پکاؤں گی چار سے پانچ منٹ لگیں گے ہائی فلیم پر اس کا پانی خوشک ہونے میں تو آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کو دینے ہے اور پانی خوشک کر لینے کے بعد اس میں سپائسیز شامل کر دیں گے ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیں گے سپائسیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی بیسی ہے ایون کہ میں اس میں سیرے کا پاودر یا سکے دینے کا پاودر بھی نہیں ڈال رہی ہوں اس کے باوجود آپ کو اس میں سے کمپلیٹ ٹیسٹ آنے والا چکن کڑائی میں بعض اوقات ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ کھانے میں جتنے زیادہ سپائسیز شامل کر رہے ہیں یہ شاید اتنا ہی مزے کا بنے گا ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا آپ خوش دلی سے پکائیں آپ نیت سے پکائیں کم سپائسیز رکھیں اس کو ہیلتی فود کو انہیلتی بنانے کی بلکل کوشش نہ کریں آپ کا کھانا بہت اچھا بنے گا اتنی سپائسیز اس کھانے کو دیں جتنی کہ اس کو ضرورت ہے چیکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں دہی اور کریم کا مکسر میں پہلے ہاف شامل کروں گی اور اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد میں باقی مکسر بھی شامل کروں گی ایک دم سے میں سارا اس لیے نہیں ڈال رہی کیونکہ کڑائی کے اندر وہ بلکل شوربہ بن جائے گا دہی کا پھر اس کو سکھانے میں زیادہ ٹائم لگے گا تو اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں پیشنس is the key to success اس لیے آپ نے جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی ایک سے دو ہری میچیں آپ کاٹ کے یہاں پہ شامل کر لیں آپ گول کاٹ لیں سلائس کر لیں جیسے آپ کو پسند ہے مجھے ہمیشہ ہری میچ سلائس کر کے ڈالنا اچھا لگتا ہے تو میں اس کو سلائس کر کے ڈال رہی ہوں دہی کا پانی جیسی تھوڑا سا خوشک ہو آپ اس میں remaining mixture of دہی and cream شامل کر لیں گے اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے میں نے کہا کیا تھا کہ جو میں نے mixture بنایا تھا ایک کپ دہی اور half cup cream کا تو میں نے اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا تھا مجھے لگا شاید زیادہ ہو رہا ہے لیکن وہ زیادہ بلکل نہیں ہونا تھا تو اگر آپ کو بھی چکن کڑائی میں ہلکی سی گریوی چاہیے تو آپ بھر کے ایک کپ دہی اور آدھا کپ cream شامل کریں گے تو ہماری ریسٹرنٹ سٹائل چکن کڑائی بلکل کیار ہے میں نے اس میں گرم مسالہ شامل کیا half teaspoon اور میرے پاس گھر میں سکھائی بھی سوکھی میتی ہے وہ میں اس میں تھوڑی سی ڈال دوں گی اور آپ کی ریسٹرنٹ سٹائل چکن کڑائی بلکل کیار ہے کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے اور میرے تو موں میں پانی آرائی اس کو دے دھنیا اور ادھرک کے سلائسیز کے ساتھ آپ اس کو گانش کریں روٹی یا نان کے ساتھ اس کو سرف کریں آپ کی ریسٹرنٹ سٹائل چکن کڑائی بلکل کیار ہے آپ اس کو افتار میں بنائیں اور اس کو انجوائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ